اور اب وقت ہے آج کی دردناک خبر کا ڈلی سے پچھلے ایک مہینے سے غائب محلہ کی لاش بجنور میں ملی ہے ہتھیارے نے پیسے کے لالچ میں محلہ کی جان لے لی پریوار والوں نے پولیس میں گمشودگی کی رپورٹ بھی درج کرائی تھی لیکن پولیس محلہ کو ڈھونڈ نہیں پائی اور آخرکار اس کی لاش ملی کہتے ہیں کہ موت کسی کو بتا کر کبھی نہیں آتی دبے پاؤں آتی ہے اور انسان کا کام تمام کر لوٹ چاہتی ہے لیکن لالچ میں اب انسان ہی انسان کو موت کے خات اتار رہا ہے ڈلی کے روتے بلکتے اس پریوار پر دیکھئے اس پریوار پر بھی لالچ پہاڑ بن کر ٹوٹا ہے نیحال بیہار کے رہنے والی اقبال کور کی پیسے اور پوپٹی کی لالچ میں ہتھیا کر دی گئی اقبال مایہ پوری کے ایک انسٹرکشن کمپنی میں کام کرتی تھی لیکن زیادہ روپے کمانے کی خاطر اقبال کام کرنے کے لیے دلی سے بجنور چلی گئی راج مستری نفیس نے اقبال کو پیسے دینے کا لالچ دیا تھا یہی پر اقبال کے ساتھ تھوکا ہوا دراصل نفیس کی نظر اقبال کی پروپٹی بھتھی ڈلی کے نیحال بیہار کے مکان پر نفیس اپنا قبضہ کرنا چاہتا تھا اقبال کے بجنور جانے کے کچھ دن بعد نفیس دلی آیا اس نے اقبال کے پریوار والوں کو مکان کھالی کرنے کی تھمکی دی کہا اقبال نے یہ مکان اسے بیچ دیا ہے ادھر پریوار والے لگاتار اقبال کو فون لگا رہے تھے لیکن اس کا موبائل فون سوچ آف بتا رہا تھا اقبال کے بیٹی کو شک ہوا تو پولیس میں ایف آئی آر درج کر آئی پولیس نے نفیس اور اس کے ایک ساتھی کو دھردہ بوچھا سختی سے پوستاش میں نفیس نے بتایا کہ اس نے اقبال کی ختیا کر دی ہے اور اس کی لاش گھر کی سیڑھیوں کے نیچے تبا دی ہے پولیس کی پوستاش میں نفیس نے حدیع کی بات پیسو کی لندین کو بتایا نفیس کا کہنا ہے کہ ایک پلوٹ کے بدلے اقبال نے اس سے چار لاکھ روپے لیے تھے لیکن پلوٹ کا قبضہ دینے کے بجائے دیر لاکھ روپے اور مانگ رہی تھی اسی وجہ سے اس نے اقبال کو دھوکے سے بجنور لی جا کر ماں ڈالا اب پولیس ماملے کی اصلی وجہ جانے کی کوشش کر رہی ہے ہمیت رستوگی انڈیا ٹی پی پجنور